چکے ہیں مولٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ نے پروسیکیوشن کو ہائے پروفائل کیسز واپس لینے سے روک دیا حکومتی ارکان کے خلاف تفتیش میں مبینہ حکومتی مداخلت کے تاثر پر از خود نوٹس کی سماد چیف جسٹس امہ تابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارج اور بینچ نے کی عدالت نے تقرری اور تبادوں پر بھی پابندی آئید کر دی شہ ہفتے میں ای سی ال سے نکالے گئے حکومتی شخصیات کے نام طلب کرتے ہوئے سیکریٹری داخلہ دی جی ایف آئی اے چیمن نیپ پروسیکیوٹر جنرل نیپ کو نوٹس جبکہ چار اصوبوں کے پروسیکیوٹر جنرلز ہیڈ آف پروسیکیوشن ایف آئی اے کو بھی نوٹس چاری کر دیئے ہیں تمام فریکنٹ سے تہریری طور پر جواب طلب کر لیا عدالت نے استفسار کیا بتایا جائے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز میں تفتیشی افسران کے تقرر اور تبادلے کس بنیاد پر کیے گئے دوران سمہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے نیپ لاہور اور ایف آئی اے سے کئی افسران کا تبادلہ کیا گیا ہائی پروفائل کیسز میں تبادلے اور تقرریوں پر تشویش ہے چیف جسٹس پاکستان نے اٹرانی جنرلز سے استفسار کیا کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے اٹرانی جنرلز صاحب آپ نے از خود نوٹس کیس کی پیپر بک پڑی ہے اٹرانی جنرل اشتر اصاف نے جواب دیا کہ پیپر بک نہیں پڑی جس پر انہیں سو موٹو نوٹس کی پیپر بک پڑنے کیلئے دی گئی چیف جسٹس احمدہ بندیال نے کہا کہ پیپر بک کا پیرگریف دو اور تین پڑھ لیں ڈی جی ایف آئی اے سناؤ لاباسی اور ڈاریکٹر ازوان کو بھی تبدیل کر دیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے ایک تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے منع کیا ڈی جی ایف آئی اے نے تفتیشی افسر کو کہا کہ نئے بننے والے وزیراعلا کے کیس میں پیش نہیں ہونا پروسیکیوشن برانچ اور تفتیش کی عمل میں مداخلت نہیں ہونی شاہیے کیس کی سماس ستائیس ماہ تک ملتوی کر دی گئی ڈالر کے سامنے روپے کی ایک نہ چل سکی انٹر بینک میں بھی ڈالر نے ڈبل سینٹری مکمل کر لی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے اکاسی پیسے کا اضافہ جس کے بعد نئے قیمت دو سو روپے بیس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو دو روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ڈالر کی بھٹی قدر سے وزیراعظم شہباز شریف پریشان معاشی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا جس میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ سمیت دیگر مسائل کا جائزہ لیا جائے گا امران خان کو حراست ملیا تو کوئی بھی حالات کو قابو کرنے والا نہ ہوگا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ خود کو غلط فہمی کا شکار کر لیتے ہیں رہنمہ تحریک انصاف وزید عمر کی پریس کانفرنس کہا باتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے فیصلوں کا وقت آ گیا ہے اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی امران خان بھی نہیں سوچ سکتے تھے حکومت گرنے پر اتنی بڑی تعداد میں قوم کھڑی ہوگی قائل یقینی صورتحال کے باعث آج انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو روپے پہنچ گیا ہے بہتری کا راستہ یہ ہے فوری الیکشن کا اعلان کریں یہ سیاسی افراد تفریح اور ادم استحکام ختم ہو جائے گا یہ امران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہیں یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہیں یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو یہ لوگ آپ گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی عوام کا وہ آپ کو سارے پاکستان میں نظر آ رہا ہے پاکستان میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا شاید امران خان نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پوری قوم نے کھڑے ہو جانا ہے تقریباً ایک سو تیس ارب ڈالر کی پاکستان کی بیرونی کرزہ اور لائیبیلٹیز ہیں ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے فیصلوں کا وقت آ گیا ہے اور اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ آپ کو ماف نہیں کریں انٹر بینک مارکٹ کے اندر جو ہماری سرکاری جو بینکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے دو سو سے اوپر پہنچ چکی تھی اور دو سو روپے کے اوپر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا صبح کی صورتحال یہ تھی بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب کے عوام کو بڑی خوش خبری سنا دی دس کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو ساٹھ روپے ریایت دینے کا اعلان کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس میں بولے ہمزہ شہباز کے کہنا تھا کہ پچھلے چار سال میں گندم کی کمی کے باوجود گندم برامت کی گئی گندم کیلئے خواتین کو لائنز میں لگا دیا گیا جب قریب رول گئے تو مہنگا آٹا ڈالر میں امپورٹ کیا گیا کہا میرا فرض ہے صبح کے مجرم کو عوام کے سامنے لاؤں آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے دس کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے چھ سو پچاس کا ہم اس چھ سو پچاس کے دس کلو کے آٹے کے بیگ کو چھ سو نبے پی کر رہے ہیں کوئی اپنا لائنے لے گئی پورے پنجاب میں چھتیس ازلا میں ایک سو ساٹھ روپے جو ہے عوام کے لیے دس کلو کا جو بیگ آج کو ہم سستہ کر رہے ہیں انہوں نے چار سال کسانوں کو رول دیا کھات کیلئے کسان پرس گیا پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے اور اب کچھ بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ملک پھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم نہ ہو سکا عوام سخت گرمی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے بلبل آؤٹ ہے کراچی کے شہری دن رات بجلی کی طویل بندش سے پریشان ہے لاہور میں بجلی کی آنکھ مچولی نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اسلامباد راول پنڈی کی شہری گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے پریشان ملتان پشاور کوئیٹا سمیت ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں قیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا گرمی اور بترین لوڈ شیڈنگ سے عوام دوہرے آزاپ میں مبتلا دفاتر سکول اور کام کاج پر جانے والے بجلی کی بندش سے بیزار آ چکے ہیں سخت گرمی میں خواتین کیلئے کچن چلانا بھی مشکل ہو گیا شہری کہتے ہیں حکومت فوری مسئلے کا حل نکالے وزیراعظم شہباز شریف نے گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف لوڈ شیڈنگ صفر کرنے کی اپنے حکم پر عمل درامت نہ ہونے پر پاور ڈیویجن پر برہم ہو گئے وزیراعظم نے خورم دستگیر مسدق ملک اور مطلقہ وزارتوں کے عالی حکام سے جواب بھی طلب کر لیا پاور پلانٹس چلنے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے وزیراعظم کا استفسار کہا پاور ڈیویجن بجلی کی پیداوار اور طلب اور لوڈ شیڈنگ بارے حقائق بتائے وزیراعظم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کو شکینی بنانے کیلئے مطلقہ وزارتوں سے اللہ عمل بھی طلب کر لیا ہے ملک بھر میں گرمی کا راج ہے کراچی سمائے سندھ بھر میں ہیٹ ویو کا خدشہ برقرار شہر قائد میں سمندری ہوائیں چلنے کے باوجود گرمی کی شدت تھم نہ سکی ادھر لاہور ملتان سمائے جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے سخت گرمی کی لپیٹ میں ہیں چلچلاتی دھوپ سے شہریوں کے شہریں مرشا گئے ہیں اور اندرونے سندھ بلوچستان میں سورج سوانیزے پر آ گیا ہے دادو نواب شاہ جیک پابات میں پارا پچاس ڈگری کروس کرنے کا خرشہ ہے جبکہ تربت سبیر میں پارا ارتالیس ڈگری تک جا پہنچا ہے سخت گرمی سے فصل متاثر ہیں سیکڑوں مویشی حالاک ہو جکے محکمہ مسمیات نے میداری علاقوں میں آج شام سے گرد آلود ہوای چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے کہیں بارش تو کہیں گرمی کا راج ملک میں بوسم نے گرورد بدل لی قبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کے بعد بادل برس پڑے پشاور میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا نوشہرہ میں بارش سے جلتھل ایک ہو گیا عبر رحمت برسنے پر گرمی سے مرشائے چہرے کھل اٹھے چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، ایپٹ آباد میں موصلہ دھار مزید بارش کی پیش کوئی کر دی محکمہ موسمیات نے اسلامبال ترابل پنڈی میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کی نویت سنا دی ہے ادھر لاہور، سیالکورٹ، گجاوالا، سرگودہ، فیصل آباد میں آنتی چلنے اور بادل برسنے کا امکان ہے جبکہ گلگت بلتستان کشمیر میں بھی بیشتر مقامات پر بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے سندھ میں پانی کا بہران برقرار سکھر میں تینوں بیراجوں میں پانی کی سطح انتہائی کم ہو گئی ہے بیراج کنٹرولر کے مطابق سندھ میں مجموعی صورتحال میں پانی کی کمی 97.8 فیصد ہے جبکہ سکھر بیراج پر پانی کی کمی 38 فیصد پر پہنچ گئی ہے 24 گھنٹوں میں 2700 کیوسک اضافہ ریکارڈ کیا گیا کوٹری بیراج پر پانی کی کمی 66.5 فیصد ریکارڈ کی گئی پانی کی آمد 5350 کیوسک اور اخراج 100 کیوسک ریکارڈ کیا گیا گرڈو بیراج پر پانی کی آمد 48924 اور اخراج 46138 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ملک میں پانی بہران پر کابو پانے کمیشن وزیراعظم نے اہم بیٹھک لگا لی شہباز شریف کی زیر صدارت پانی بہران پر کابو پانے کیلئے اہم مشاورتی اجلاس آج ہو رہا ہے اور اجلاس میں وزارتِ آبی وسائل ارساسہ میں صوبوں کی عالی حکام سر جوڑ کر بیٹھیں گے اجلاس میں پانی کی تقسیم سے متعلق ایشنز کو زیر بحث لائے جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں پانی کے شدید بہران کا نوٹس لے رکھا ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کل کراچی کا دورہ کریں گے امن و امان پانی سمیش شہر قائد کے لیے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف دورہ کراچی میں پاک بحریہ کی تقریب میں خصوصی شرکت اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے جس میں امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کے دورے کے موقع پر کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر بھی خصوصی اجلاس بلائے جانے کا امکان ہے اور وزیراعظم شہباز شریف تاجروں سے بھی ملاقات کریں گے کمبیک رکھ کریں گے سرگودہ کا جہاں پاکستان مسلم لیگ نون آج اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے ایک طرف جلسے کی تیاریہ مکمل تو دوسری طرف کرمی کا پارا بھی ہائے ہے دجہ رارت چھالیس ڈگری تک جا پہنچا ہے سرکت کرمی میں بھی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس وقت کیا صورتحال ہے مزید جانیں گے نمائندہ نیوزن ملک فضل سے ملک فضل آگاہ کیجئے گا جلسہ کس وقت شروع ہوگا آج بلکل مسلم لیگ نون کے سرگودہ میں پاور شوک اگر بات کی جائے تو تمام ترکی تیاریوں تو مکمل کر لی گئی ہیں مگر یہ سورج آنکھیں دکھا رہے ہیں آنکھ برسا رہے ہیں اور گرمی شرط میں بھی اضافہ ہے اس وقت کمپریچر ہے وہ فوری سیکس ڈگری کراس کر چکے اس کر چکے اس جس کو دیکھتے ہوئے جو کارکنان کی اکہ دکھوں میں آمد کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر میرے ساتھ کچھ لیگی قائدین میں مجودوں سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ بجنے بتائی گا آج کے جلسے میں کتنے لوگ شرکت کریں گے اور سرگودہ کے بعد سے کرا پیغام دینے چاہیں گے آج کے جلسے میں انشاءاللہ جی لاکھوں کی تعداد میں کارکنان موجود ہوں گے اور یہ مسلم لیگ نون جو یہ سرگودہ مسلم لیگوں کا شہر رہ رہا ہے اور تمام شہر انشاءاللہ یہاں پر آ جائیں گے ابھی جو یہاں پر شرکا کی تعداد ہے پانچ بجے سخت گرمی کے باوجود جو چالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اس کے باوجود یہاں پر پانچ چھ بجے کارکنان آنے شروع ہو جائیں گے اور آٹھ بجے کے قریب ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی انشاءاللہ یہاں پر پہنچ جائے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ مرکزی قیادت یہاں سرگودہ کے لیے خصوصی پیکجز کا بھی اعلان کر کے جائے گی ملک فیصل بہت شکریہ جمعیت علمہ اسلام کے زیرہ تمام آج کراچی میں تقدسر میں نبوی کا کانفرنس آج شام سات بجے ہوگی مزارے قائد کے آہاتے میں کانفرنس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی کانفرنس کے مہمانے خصوصی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کانفرنس سے خطاب کریں گے کانفرنس کی حفاظتی ذمہ داریاں جے یو آئی فی کی زیلی تنظیم کے رضاکار سر انجام دیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں صدر بم دماغے کی تحقیقات میں سیکیورٹی آداروں کو بڑی کامیابی مل گئی ہے سی ٹی ڈی دہشتگرڈ اللہ دھنو اور اس کے نیٹورک سے متعلق اہم ترین معلومات حاصل کر لی ہیں تانے بانے ایران سے جامعے لے ہیں جبکہ فون کالز بھی ٹریس کر لی گئی ہیں سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مارا گیا دہشتگرڈ اللہ دھنو اور ساتھی نواب کجری میں رہائش پذیر تھا ملزم اللہ دھنو ایران سے تربیت لے کر آیا تھا اور اپنی تنظیم سے رابطے میں بھی تھا اللہ دھنو کو مختلف ذرائع سے پونے دو لاکھ روپے وصول ہوئے سربراہ اس آرے اسکرشاہ ایران سے ہدایت اور پیسے دیتا ہے اسکرشاہ ریلوی ٹریک دھماکوں پر پندرہ ہزار اور بڑے دھماکوں پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک دیتا تھا اللہ دھنو ٹررس تھا جو کہ عمر کورٹ کا رہنے والا تھا اور یہ جو کل ہمارا انکاؤنٹر ہوا اس میں لاکھ ہوا ہے آئی ڈی بنانے کی ایکسپرٹیز اس نے حاصل کی بھی تھی ایران میں چکے آئی جا کے ٹریننگ لے کے آئے ابھی تک جو ہمیں اس کی ہائیڈ اوٹ بتا لگی ہے کہ یہ کسری کے علاقے میں یہ رہ رہا تھا اس کے ساتھ ہی جو اس کا اکمپلس تھا نواب ان تونوں نے مل کے یہ سارا انسیڈنٹ کیا تو دوسری جانب پشاور میں ایسے چو شکیل خان پر فائرنگ کرنے والے ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظرام پر آگئی ہے تفاید رنگ کی گاڑی میں سوار ملزمان کو ایسے چو کی گاڑی کا پیچھا کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزمان نے شکمنی پل کے قریب ایسے چو کی گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایسے چو کی گاڑی سامنے کھڑے ٹریکٹر سے جا ٹکرائی اور مسئلہ ملزمان نے اپنی گاڑی روکی اور ایسے چو کی گاڑی کے قریب پہنچ کر اندھا دھوند فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے پولیس کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش کیلئے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ابھی آپ کو براہ راست فیصلہ بات لیے شلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے راہنما عابد شیر علی پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہ ہماری حکومت جو ظالمانہ نظام تھا عمران خان کی پولیسیز کا تسلسل ہم ان کو پورا ڈسکنٹنیو کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ غریبوں کی جیبے پھاڑی جائیں یہ پاکستان مسلمی نون کا منشور نہیں ہے نہ ہماری اتحادی جماعتوں کا یہ منشور ہے آج حمزہ شہباز صاحب نے آٹائی کو سستہ کیا ہے چینی کو سستہ کیا ہے گھی کو سستہ کیا ہے تاکہ بنیادی طور پہ پاکستان کی اور صوبہ پجاب کے غریب لوگوں کو سکون مل سکے یہ کرے کے پی کے اندر آٹے کی قیمت کو اتنا بی آٹی میں جتنے ڈکار مارے پیسے کھا کے وہ لوگوں کو دو جو تم نے بلن جبا کیس میں پیسے کمائے ہیں وہ لوگوں کو دو اپنی جیب سے نکال کے دو تم بھی چور تمہارا کمبہ چور ہے عمران خان اور تمہیں اب تمہاری زبان پہ جواب دیا جائے گا اور تم یہ سمجھتے ہوگا تمہارے دو چار جلسے کرنے سے کوئی پریشرائیز ہو جاتا ہے جو ہوتا ہوگا تم ان سے پوچھو ہم پریشرائیز نہ کہ بھی نواز شریف تمہارے اس وقت دھنے میں پریشرز میں آیا تھا مسلمی نون کی حکومت نہ ہمیں اب کوئی بار ہے ہم نے تو تم سے چھٹکارا دلانا تھا قوم سے وہ چھٹکارا ہم نے دلوا دیا تو اب ہاں اب عوام کی عدالت ہے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اگر عوام سمجھتے ہیں کہ ساڑھے تین کونے چار سال میں اس نے معاشی دوالیا تو نکالا نکالا اور اس نے جو پاکستان کا حال دے دیا اب مجھے بتائیں کہ کدھر گئی وہ امریکہ کی سادش پوچھے نا میڈیا کبھی اس سے جو آپ پوچھیں گے وہ جتنے جتنے مائل گئے گئی کہیں گے سارے قدارہ آپ نے مجھے سوال کیوں کی ہے تو وہ سراجو دولا کی اولاد فیصلہ بات میں مسلمی نون کے رہنماء عابد فیرری پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سارے تین سال میں ملکی مرشد کا جناسہ نکال دیا وزیراعظم شہباز شریف قوم کو اعتماد ملیں گے سپریم کورٹ کی جانب سے آج ایک تاریخی اقدام کیا گیا پہلی بار قانون کی حکمرانی سے متعلق پائیدار قدم اٹھایا گیا تحریک انصاف کے رہنماء فواز شہدری کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی عمل انہوں نے کہا بڑے لوگوں کے خلاف مقدمات میں تفتیشی ٹیموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے کیسز کے ریکارڈز میں تبدیلی بھی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی تاریخی آج اقدام کیا ہے سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کس طرح سے جو بڑے لوگ ہیں حکومت میں ان کی خلاف جو مقدمات ہیں ان میں تفتیشی ٹیموں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس میں من پسند وکیل اپوائنٹ کیا جا رہے ہیں اور جو ایویڈنس ہے اس کے ساتھ ٹیمپر کیا جا رہا ہے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی ذریعہ نگرانی جو پانچ رکنی بینچ ہے اس نے جو احکامات جاری کیے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئین ہیں وہ ججز کو تمبی کی ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو مقبوزہ کشمیر کے عوام پر مظالم کیلے تائینات لاکھوں فوجی کم پڑ گئے مدی سرکان بھارت میں مزید پندرہ ہزار فوجی بیش دیئے ہیں کابس فوج کے اہلکار مقبوزہ کشمیر میں بسائے گئے ہندو کو تحفظ فراہم کریں گے کچھ دستوں کو مقبوزہ وادی میں جالی اور فرضی مقابلے بڑھانے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا مقبوزہ کشمیر میں تائینات 6 لاکھ بھارتی فوجی کم پڑ گئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق مودی سرکار نے بھارت میں مزید پندرہ ہزار فوجی بھیج دیئے تابس فوجی انہیں ہلکاروں کو مقبوزہ کشمیر میں بسائے گئے ہندو کو تحفظ فراہم کرنے پر معمول کیا جائے گا بھارتی فوجیوں کی تائیناتی کا فیصلہ مقبوزہ وادی میں حالات معمول پر ہونے کے دعویدار مودی سرکار کے وزیر داخلہ عمیت شاہ کی ذریع سردارت اجلاس میں کیا گیا تھا اجلاس میں کچھ دستوں کو مقبوزہ وادی میں جالی اور فرزی مقابلے بڑھانے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا اور جو کام سے کہا گیا کہ مجاہدین کے ساتھ ساتھ کوریر پسند رہنماؤ اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کشمیری جوانوں کو بھی نشانے پر رکھا جائے پاکستان سے محبت کرنے والے نوجود سنگھ سدو کو چونتی سال پرانے مقدمے ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی بھارتی سیاسدان ٹی وی ہوسٹ اور سابق نوجود سنگھ سدو کو سڑک پر ایک شخص پر تشدد کر کے حلا کرنے کے مقدمے میں ایک سال قید کی سزا سنا دی گئی بھارتی میڈیر کے مطابق نوجود سنگھ سدو نے انیس سو اٹھاسی میں بھارتی پنجاب نے سڑک پر جھگڑے کے دوران ایک شخص کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے سدو پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئد کر کے انہیں رہا کر دیا تھا حلاق ہونے والے شخص کے خاندان نے فیصلے کے خلاف نظر سانی ترخواست دائی کی تھی جس پر فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے سدو کو ایک سال قید کی سزا سنائی عدالت کی حکم پر بھارتی پنجاب کی پولس نوجود سنگھ سدو کو گرفتار کرے گی ایران میں مہنگائی کے خلاف پر تشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے چھائے ہلاکتوں کے بعد کئی شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند تہران کے کچھ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا مرنے والوں کی جنازوں میں شرکت کے لیے ہزاروں افراد پہنچ گئے ایران میں آٹے گھی اور دودھ کی قیمت بڑھنے پر شروع ہونے والے مظاہرے شدت اختیار کر گئے تہران اور ترکمانستان سرحد سے ملہکہ شہر فوچن رشت حمیدن سمیت چالیش شہروں اور قصووں میں احتجاجی مظاہرے تہران میں فورسز کی کاروائیوں میں اب تک چھے مظاہرین حلاق اور کئی درجن زخمی ہو چکے ہیں دسرل شہر میں مشتہل افراد نے مظاہرین میں موجود شخص کی ہلاکت پر متعدد دکانوں کو آگ لگا دی ابراہیم رئیسی حکومت نے مظاہرین سے نبکنے کے لئے کئی شہروں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی بند کر دی ہے تہران کی کچھ علاقوں میں کرفیون نافذ کر دیا گیا ہے مرنے والوں کے جنازوں میں شرکت کے لئے ہزاروں افراد پہنچ گئے اور حکومت مخالف شدید نارے بازی کی مظاہرین کے جانب سے شیخ رونوش سستی کرنے کے ساتھ معاشی اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے